بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو پلاس ٹو کی مورڈن انگلیش پر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر ٹویلپ چیکو گیٹ ای لیٹل ہیلپ اس کی جو لاسٹ پیچ کی ریڈنگ رہ گئی تھی وہ شیئر کروں گی تو آپ نے بھی میری ویڈیو کو آئین تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اوپن کر لیں پیچ نمبر ہنڈرڈ کو ایز یوزیل ہر دفعہ کی طرح چیکو سپینڈ ہز پاکو چیکو نے جو ہے اپنے پاکٹ منی تھی وہ استعمال کی ہی چوپٹ آل دا ویٹو سکول اور وہ پورے سکول کے رستے میں چوکلٹ کھاتا گیا وین ہی گوٹ ہوم اور جب وہ گھر واپس آیا دا بیٹس ور سٹیل دیر لیکن کیا تھا جو بیٹس تھے وہ اپنی جگہ پر موجود تھے لیکن اس نے صرف نو کو گنا لیکن اس کو دسویں بیٹس تھا وہ نہیں ملا اس نے ہر جگہ ڈھونڈا چیکو جو تھا بہت زیادہ پریشان ہوا in the weeks that followed چیکو kept counting ہر ہفتے جو ہے چیکو اس کی counting کرتا ان بیٹس کی it was no use یہ استعمال کے نہیں رہے تھے every time he brought چوکلٹ ہر دفعہ چوکلٹ خریدتا اب بیٹ went missing ایک بیٹ جو ہے وہ گم جاتا جو کہ اس کی سائٹ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا he got more and more worried اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوا he did not want to end up in the little man land اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان چھوٹے لوگوں کی دنیا میں جائے اور اپنی فیملی کو چھوڑ دے اپنے دوستوں کو چھوڑ دے اور چوکلٹ کو چھوڑ دے there was only one beat left اب ایک ہی beat رہ چکا تھا it was poko day اور یہ جو تھا pocket money کا دن تھا dad was waiting والد انتظار کر رہے تھے چیکو went up to him sadly اور چیکو جو ہے ان کے پاس گیا بہت غمزدہ ہو کر please put my poko in the bank for me dad said چیکو چیکو نے کہا کہ والد صاحب آپ please میری جو pocket money ہے اس کو bank میں جمع کروا دیں no chocolate today آج کوئی میں چوکلٹ نہیں کھاؤں گا asked dad dad نے کہا no dad replied chیکو no chocolate today asked dad dad نے کہا کہ کیا تم کوئی چوکلٹ نہیں کھاؤں گے میں ہی تو چیکو نے جواب دیا نہیں میں کوئی چوکلٹ نہیں کھاؤں گا اب سے dad's eyes twinkle جو والد کی آنکھیں تھیں وہ خوشی سے جو ہے مطلب مسکرائیں چمک اٹھیں in a few weeks کچھ ہفتے بعد چیکو's teeth looked much better اب چیکو کے جو دانت تھے وہ کچھ بہتر دکھ رہے تھے he was cleaning them more اب وہ انہیں بہت زیادہ سافت ستھر رکھتا اور brush کرتا رہتا ہے they begin to sparkle اب کچھ عرصے بعد ہی اس کے جو دانت تھے وہ چمکنے لگے he was saving money too اور اس نے اپنے پیسے بھی جمع کر لیے تھے i did it myself میں نے اس کو خود کیا he asked proudly وہ بڑے فخر سے کہنے لگا then one day on his way to school چیکو passed a heap of rubbish ایک دن جب وہ کچھرے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہا تھا on top was a glove pop puppet وہاں پر ایک چھوٹا سا puppet موجود تھا it was a little man wearing a purple turban اور وہ جو puppet تھا وہ basically کون تھا وہ وہی شخص تھا جو کہ purple turban پہنے ہوئے تھا تو یہ تھی بچوں میری آج کی ویڈیو i hope میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کا سلیشن شیئر کے جائے گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ